اس وقت ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں نالج اپلیکیشن پہ کہ جب نالج کو ایکوائر کر کے اپلائی کرنا ہوگا تو ہمارا واسطہ پڑے گا انڈویجیل کے ایک کریکٹرسٹرکس کے ساتھ کہ انڈویجیل کے جو اس کا پرسنل نالج ہے جو اس کا مینٹل موڈل ہے اس کا ہمیں حصہ بنانا ہوگا نالج تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے پرسنل کریکٹرسٹرکس کہ وہ کس طرح کا ہے اس کی پرسنلٹی کس طرح کی ہے کہ ہم باہر سے نالج لے کے تو اس کا ایک ٹیسٹ نالج بنا دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپلائی کر سکے تو کریکٹرسٹرکس میں کیا ہے کہ اس کا پرسنلٹی سٹائل کیسا ہے ہاؤ دے بیسٹ لرن اس کا لرننگ کا طریقہ کیا ہے ہاؤ دے پریفر ٹو ریسیف دیر انفرمیشن انڈویجیل جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے انفرمیشن کو ریسیف کرتے ہیں اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں اسے دیکھنا ہوگا کہ ان کی کس طریقے سے ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ وہ نالج کو سیکھیں لارن کریں اور آرگنیزیشن میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے یوز کر سکیں یہاں پہ دیکھئے ہمارا واسطہ جب ہم انڈویجیل کریٹرسٹرکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ کمیونیکیشن کس طرح کی ہوتی ہے اب یہاں جو آپ کے سامنے مثال ہے وہ ہے many to one انٹریکشن اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف ایک انڈویجیل ہے اور وہ انفرمیشن یا نالج کہاں کہاں سے لیتا ہے وہ انٹریکشن کہاں کہاں کرتا ہے تو ڈیفرنٹ سورسز ہیں وہ آفیس ہے اس کا سٹور ہے سکول ہے لائبریری ہے and so on تو ایک پرسن کا رابطہ جب زیادہ جگہوں پہ ہوتا ہے تو اسے ہم many to one انٹریکشن کہتے ہیں کہ اس کے جو نالج کے سورسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور ہر جگہ سے نالج لے کے اپنے پاس وہ سنتیسائز کرتا ہے اور اسے یوز کرتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو انٹرنیٹ کے اوپر نالج کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یوزر کو وہ نالج کیسے دینا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ موڈلز ہیں ایک موڈل اس کا یہ ہے کہ ویب سینٹریک ویب سینٹریک اپروچ اس میں یوزر کی پروفائلنگ الگ سے کرنے کی بجائے ایک ویب سرور بنایا جاتا ہے اور یوزر جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس سرور کے اوپر آتے ہیں اور اپنے کام کی انفرمیشن کو لیتے ہیں اب اس موڈل کو بہت اچھا موڈل نہیں سمجھا جاتا اس کی بجائے جو امپروفڈ موڈل ہے جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہے یوزر سینٹریک کہ پہلے آپ یوزر کی نیڈز کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کو آپ انفرمیشن دیں تو یوزر کو دیکھیں اور یوزر کا یہ ٹریس ون ہے ٹریس ٹو ہے ٹریس ٹری ہے کہ یوزر کی سیکالوجی کو سٹڈی کریں یوزر کے سرویز کریں یوزر کی کیٹیگریز بنائیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے نالج کو کس طرح سے آرگنائز کرنے کہ یوزر کی جو انڈیویجویل اس میں نیڈ ہے وہ آسانی سے پوری ہو سکے انڈیویجویل پرسنل مارڈل آف نالج پرسیپشن اب اس میں کیا ہے کہ انڈیویجویل کس طرح سے نالج کو پرسیو کرتا ہے اس کے اردگرد جو نالج کے سورسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ اپنی اپینین کیا رکھتا ہے اور ان سے نالج کس طرح سے لیتا ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں دیر پرٹیکلر بیگراؤنڈ اس میں آتی ہے کہ ہر یوزر کی اپنی ایک پرٹیکلر بیگراؤنڈ ہوگی کوئی آئیٹی گریجویٹ ہوگا تو کوئی سوشیالوجی کے سبجیکٹ کا ہوگا تو کوئی کسی اور پروفیشن سے ہوگا how long they have been in the company کہ ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے وہ نئے ہیں وہ زیادہ ایکسپیرینس والے ہیں یا وہ میڈل ایکسپیرینس کے حامل ہیں اس کے بعد ہے how expert they are in the topic اس میں یہ ہے کہ جس topic پر بات ہو رہی ہے اس topic میں وہ کتنے ایکسپیرٹ ہیں ان کا expertise کا level ہمیں میئر کرنا ہوگا اس کے بعد ہے language and format they prefer to receive knowledge کہ انہیں knowledge کس language میں چاہیے اب دیکھیں اگر ہم ایک repository بنائیں knowledge کو ہم ایک خاص language میں رکھ دیں لیکن ہمارے جو user ہیں جو employees ہیں وہ خاص language کے اچھے user نہ ہوں تو ان کے لئے وہ knowledge سننا یا اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا تو ان کی language preferences کیا ہیں پھر format کی بعض لوگ test کو پسند کرتے ہیں بعض لوگ audio یا ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ user کی اس قسم کی preferences کیا ہیں visual types of people who prefer diagrams versus those who prefer to read text تو دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس individual سے اس وقت ہمارا واسطہ ہے جس کو knowledge چاہیے جو knowledge کا seeker ہے اس کی profiling کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کی ضرورت پڑے گی often represented in semantic networks اس طرح جو ایک individual کی needs ہیں اس کی جو preferences ہیں اسے ہم ایک semantic network کی شکل میں یہ ایک diagram ہوتی ہے کہ جس میں ہم اس کی different preferences کو note کریں گے اس کی شکل میں عام طور پر ان سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں اور اس میں ایک map بن جاتا ہے ایک model بن جاتا ہے جس میں ہم اسے show کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھئے یہ ایک dynamic profiling system design ہے عام طور پر یہ automated یا web based یا software based ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ different جگہوں سے جہاں جہاں سے knowledge لیتے ہیں ہم individual کی profiling کرتے ہوئے کہاں کہاں سے آپ دیکھئے data لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم survey کریں تو ہم farm fill کرائیں اس کے بعد کیا ہے کہ log data جو ہے اسے ہم capture کریں log data کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں کہ جیسے internet کے اوپر cookies کا ایک concept ہے اسی طرح سے personal devices internet یا internet ہم use کرتے ہیں log data کہ ایک user کا use behavior ہے جیسے google یا دوسرے search engine اس میں ہم جو بھی as a user اس میں command دیتے ہیں وہ ہمارا record maintain کرتا ہے اور ہماری log file بنا کے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے interests کیا ہیں اسی طرح سے data warehouse جو ہے اس میں سے data لیا جائے پھر data resellers ہوتے ہیں کہ جن اداروں یا organizations کے پاس data ہے وہاں سے لیا جائے اور اس data کو ایک جگہ پینلائز کر کے تو آپ جو ہے وہ ایک behavior model بناتے ہیں اور اس behavior model کے نتیجے میں آپ کے پاس dynamic user profile آتا ہے اس کو dynamic اس لیے کہا کہ یہ ایک software کی مدد سے بنتا ہے اور اس میں ہر وقت جو ہے وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو آپ جب بھی کسی user کے interest کی بات کریں اس کی preferences کی بات کریں تو اس قسم کے software کو use کر کے اس کی profiling کی جا سکتی ہے اور میں یہاں پہ پھر واضح کر دوں کہ یہ profiling ہمارے لیے کیوں ضروری ہے knowledge manager کے لیے کہ ہم نے ایک user کو یا ایک individual کو knowledge دینا ہے تاکہ وہ اسے industry میں استعمال میں لاسکے جوہ Rapid جوہ جوہ مال process ہم shocked